ایک ایسا ٹاپک جو ہمارے اگزام کے لیے امپورٹنڈ ہے لیکن آنے والے ٹائم میں ہماری لائف میں بھی کافی زیادہ یہ ایشو ڈومینٹ کرے گا تو یہ جو سیریز ہے یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاری ہے فروم ابھی منیو آئی ایس ابھی منیو آئی ایس جو انڈیا کا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے سیول سرویسز اگزام کے لیے UPSC as well as other state سیول سرویس اگزام کے لیے اور 1999 سے یعنی پچھلے 23 years سے ہم نے almost 2200 سیلیکشن جو ہیں وہ دی ہیں including toppers in the you know this examination میرا نام منندر ہے and I am also a Punjab سیول سرویسز رینکھولڈر اور میں one of the faculty members بھی ہوں ابھی منیو آئی ایس پہ یہ سیریز پریزنٹ کی جاری ہے on issues and analysis کے اوپر ایک ایسا topic جو آپ کو آپ کے mains کے exam کے لیے اور even prelims کے exam کے لیے بھی کافی help کرے گا mains کے GS3 میں ایک topic ہے science and technology اور میں اس topic کے different different sub topics کو cover کر رہا ہوں تو آج ہم start کریں گے with artificial intelligence so let's begin دیکھئے start کرتے ہیں artificial intelligence کے topic کو by looking at some very very awesome pictures یہ ایسی pictures ہیں جو thought provoking pictures ہیں اور possibility یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی life میں ضرور کبھی نہ کبھی visit یا دیکھی ہوں گی یا experience کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا self driving cars کے بارے میں self driving cars کے بیچ میں google, tesla, even bmw, audio اور even indian companies بھی کافی حد تک اپنے research and development programs کر رہی ہیں یہ جو self driving cars ہیں یہ ساری کی ساری جو گاڑیاں ہیں ان کا جو basic technology ہے basic technology works on the principles of artificial intelligence مطلب آپ سوچو کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے اور گاڑی خود گاڑی چل رہی ہے اور وہ سارا data گاڑی interpret کر رہی ہے in real time اور اس کے basis کے اوپر decision لے رہی ہے کہ left turn کرنا ہے کہ right turn کرنا ہے straight جانا ہے سامنے کوئی object آ گیا اس کے سامنے رکنا ہے نہیں رکنا ہے یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی superior جس کو بولتے ہیں software جو ہے وہ اس چیز کو چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے artificial intelligence becomes one of the key factors in making possible these kind of cars second بڑی interesting ہم جاتے ہیں facial recognition کے اوپر آپ نے facial recognition کا technology ضرور دیکھا ہوگا جب بائیو میٹرکس کے اندر جیسے companies نے بائیو میٹرکس لگائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جب ہم سامنے جاتے ہیں تو وہ ہماری face کو recognize کر کے اپنے data set کے ساتھ compare کرتے ہیں اور پھر آپ کو allow کرتے ہیں entry کے لئے آپ نے اپنے phones کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ facial recognition softwares ہوتے ہیں جب آپ phone کو اپنے سامنے لیتے ہو تو password کھل جاتا ہے تو facial password آج کل لگ جاتا ہے یہ سب facial recognition technologies artificial intelligence کے اوپر ہی کام کرتی ہیں جو ہماری day to day life میں ہم use کرتے ہیں third دیکھتے ہیں ہم yeah very interesting آپ نے vacuum bots دیکھے ہوں گے تو ایسا time جب ہمیں mates رکھنے کی ضرورت نہ پڑے in fact foreign nation foreign countries کے اندر تو اب انہوں نے minimum wage اتنی زیادہ ہو چکی ہے mates کی تو وہ vacuum bots کو use کرتے ہیں ایسے bots جو basically sense کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ dust ہے اور اس کے bases کے اوپر وہاں پہ زیادہ time جو ہے وہ vacuum کرتے ہیں تو یہ بھی artificial intelligence کے اوپر ہی چلتا ہے vacuum bot بھی اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ آپ یہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ یا پھر آپ remote سے اس کو control کرے نہیں یہ خود data sense کر رہا ہے اور اس کے bases کے اوپر یہ پورا clean کر رہا ہے again the basic of this is AI artificial intelligence chat bots آپ نے ضرور یہ دیکھا ہوا کہ کئی باری banks کے اندر یا پھر کچھ ایسی financial technologies کے اندر ایسے ہمیں chat bots ملتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ interact کر رہا ہوتا ہے computer اور ہمارے جو بھی اس پہ responses ہوتے ہیں اس کے bases کے اوپر questions پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ وہ ہمیں understand کر رہا ہے for example اگر ہمیں FD کھلوانی ہے کسی بانک کے اندر جنہوں نے AI کو اپنے system کے ساتھ integrate کیا ہے تو وہ اپنے آپ بھی messages آتے رہتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ کو کتنے amount کی FD کھلوانی ہے کتنے tenure کی FD کھلوانی ہے تو آپ کو بانک جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا phone پہ ہی اس کے پیچھے بھی جو technology ہے وہ artificial intelligence ہے اور last but not the least آپ نے ایسے speakers ضرور دیکھے ہوں گے یہ speakers ہیں smart speakers جیسے Alexa یا پھر آپ کے گھر پہ google assistant ہے یہ سارے speakers بھی آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ ان کو بولو کہ یہ گانا سننا ہے یہ گانا چلا دیں گے تو ان کا بھی جو background ہے یہ AI کے اوپر ہی کام کرتے ہیں artificial intelligence کے اوپر تو سوال یہ آتا ہے یہ artificial intelligence ہے کیا اور اس کو کس نے سب سے پہلے یہ term جو ہے coin کی تھی تو basic basic جو ہم اگر پڑیں artificial intelligence تو it's basically nothing but a computer behaving like a human being جب ایک computer human intelligence کو mimic کرنا شروع کر دیتا ہے human consciousness کو mimic کرنا شروع کر دیتا ہے یا ہم computer کے اندر ایسی technologies introduce کر دیں تاکہ وہ انسان کی طرح کام کرنے لگ جائے تو اس intelligence کو ہم بولتے ہیں artificial intelligence یہ جو artificial intelligence ہے یہ word سب سے پہلی بار جان مکارتھی نے دیا تھا 1956 کے اندر اور اس کے اندر basically کیا کر رہے ہیں machine کی ability کو enhance کر رہے ہیں تاکہ وہ جو human intelligence processes ہیں جیسے کہ سوچنا perceive کرنا learn کرنا سب سے important چیز ہے problem solving ہم انسان problem solving کے اوپر فوکس کرتے ہیں problem solving کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے کوئی problem آئی اور ہم اپنی جو thought process ہے اس کو run کر کے اس problem کا solution ڈھوٹتے ہیں for instance ہمیں جانا ہے کہیں پہ یہ problem ہے تو ہم نے اپنے thought process کو run کیا اور ایک car کی invention کیا اب یہ car کو ہم اور better کر رہے ہیں ہم گاڑی چلانے کی جگہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا artificial intelligence ہی ہمارے لئے car چلائے so the idea is that جو بھی انسان problem solving decision making خود کر رہا ہے اپنی consciousness اپنے brain کی ability کو use کر کے وہ ساری چیزیں ایک computer اور ایک software اور ایک algorithm جو کر پائے گا اس کو بولیں گے ہم AI بہت ہی زیادہ interesting اور evolutionary technology ہے AI works on two important things called deep learning اور machine learning دیکھیں machine learning کا مطلب کیا ہے آج machines جو ہیں وہ passive ہیں passive کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ہم بولتے ہیں یہ کرنے کے لئے اور وہ کر دیتے ہیں لیکن وہ خود نہیں سیکھ رہی کہ ہمیں اس time پہ یہ کرنا چاہئے اگر ہم اپنی machines کے اندر ان کے اندر learning کی abilities کو increase کر دیں جیسے انسانوں کے اندر ہے جیسے human species میں ہیں تو وہ ہم اس کو artificially intelligent کر دیں گے for example let's say آپ کے پاس گاڑی ہے آج آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو اور گاڑی کی ریس پیڈل دباتے ہو اور وہ سب چلاتے ہو اور لے جاتے ہو اپنے office میں لیکن اگر آپ کی گاڑی یہ سیکھنا شروع کر دے کہ صبح آٹھ بجے اٹھ کے یہ جو میرا owner ہے اس نے اپنے office جانا ہے اور گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے لے جائے آپ کو کوئی instructions دینے کی ضرورت نہ پڑے مطلب گاڑی نے آپ کے پیٹرن کو recognize کر لیا ہے for the past 10-15 days and after that وہ خود ہی گاڑی آپ کے office میں لے کے جا رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم machine learning machine learning کے جو algorithms ہیں آج بڑی بڑی companies like Google and Beidu and بہت companies جو ہے develop کر رہی ہیں machine learning کے ساتھ ساتھ deep learning learning کا بھی concept آتا ہے machine learning کا مطلب ہے کہ آپ peripheral learning کر رہے ہو deep learning کا مطلب ہے کہ آپ analysis بالکل subconscious level پہ لے کے جا چکے ہو آج human species جو ہے جو بھی problem solve کر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری subconscious level سے اس کے solutions نکل رہے ہیں جب آپ machine کو ایسے ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں deep learning deep learning اور machine learning یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کے artificial intelligence کی جو technological background ہے اس کو develop کرنے میں کافی help کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کچھ examples of artificial intelligence جو real life examples ہیں ہمارے پاس artificial intelligence کے جس کے اندر ہمیں دیکھتا ہے سب سے پہلے robotex and automation بہت ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک handsome robotex کمپنی تھی جس نے ایک روبرٹ بنایا تھا صوفیا کر کے صوفیا ایک اتنا سمارٹ روبرٹ تھا کہ وہ discussions کر سکتا ہے آپ کے emotions کو understand کر سکتا ہے آپ کی بات کو مان سکتا ہے in fact آپ کو suggestions بھی دے سکتا ہے کہ آپ نے کیا problem ہے اور یہ robotex بڑا interesting ہے کہ Saudi Arabia نے citizenship بھی دی تھی تو ایسے robotex and automation کے اندر artificial intelligence بہت important role play کر رہی ہے natural language processing دیکھئے آپ سمجھو کہ ایک problem ہے جس کو بولتے plagarism اب plagarism میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ copy کرتے ہو سپوز کرو کسی کے article کو اور پورا کا پورا copy کر کے اپنا بنا کے اس کو publish کر دیتے ہو تو اس کو بولتے plagarism اب ایسے softwares بن چکے ہیں AI based softwares جو plagarism کو identify کر سکتے ہیں وہ language کو understand کر لیں گے اور بول دیں گے کہ یہ already ہم نے کہیں نہ کہیں کسی data set میں دیکھا ہے اور اسی time پہ plagarism جو ہے وہ identify کر دیا جائے گا تو ایسے softwares بن رہے ہیں جو language کو process کر پا رہے ہیں given the fact کہ data کیا بول رہا ہے pattern recognition pattern recognize کرنا ایک artificial intelligence کا basic کام ہے آج ہماری دنیا patterns میں جو ہے fussy ہوئی ہے for instance مجھے pattern recognize کرنا ہے کہ ہماری smart city اگر suppose ہم ایک smart city بنا رہے ہیں اور اس میں میرے کو ایک pattern recognize کرنا ہے کہ کونسی red light کے اوپر کتنا traffic رہتا ہے کتنے بجے تو اس کے basis کے اوپر میری red lights جو ہیں وہ intelligent بن سکتی ہیں مطلب ان کو اس ٹائم پہ زیادہ red light کرنی ہے کم کرنی ہے تو وہ depend کرے گا کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ کتنا rush رہتا ہے secondly جیسے آپ نے crime ہے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے area کے اندر کہاں پہ crime زیادہ ہے کہاں پہ crime کم ہے جہاں پہ زیادہ crime ہے وہاں پہ پولس لگانی ہے تو pattern recognition ہمارے crimes کی اوپر بھی define کیا جا سکتے ہیں in fact ہم ایک کسی بھی human species کے data کو ہمارے softwares میں ڈال کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ whether future کے اندر یہ crime کرے گا یا نہیں کرے گا تو ایسے pattern recognition softwares AI کے ہی basis کے اوپر ہم بنا رہے ہیں machine vision ہم machine کو vision دے رہے ہیں ہم اپنے robberts کو اکیلا یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ہم نے data دیا اور بول دیا کہ آپ اس direction میں چلے جاؤ اس direction میں چلے جاؤ ہم اس کو human vision ہے ویسے ہی vision provide کر رہے ہیں اور وہ vision totally algorithms کے اوپر چلے گا مطلب it is trying to mimic nothing but human species medicine آج robotic surgeries ایک reality بنتی جا رہی ہے robotic surgery میں robot proper data analysis کرتا ہے in the past کہ یہ proper surgery کیسے perform کی گئی تھی اور اس میں کیا problem areas جب یہ perform کی گئی اور وہ سارے problem areas کو کیسے solve کرنا ہے وہ ساری چیزیں وہ integrate کر رہے ہیں in particular چیزوں کے اوپر اور robotic surgery is also very big breakthrough in the AI agriculture sector بہت time پہلے میکسکو میں ایک idea آیا تھا agro robots agro robots کیا کرتے ہیں وہ بلکل farmer کی intelligence کو mimic کر لیتے ہیں مطلب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ particular crop ہے اس crop کو اتنا پانی چاہیے اتنے بجے چاہیے یہ crop مر رہا ہے تو وہ سارے data sets کو real time میں calculate کر کے جو بھی output دینا ہے وہ provide کرتے ہیں agro robots again a very very important thing education sector میں بہت زیادہ اس کا benefit ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے students میں کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا اس کا data analysis کر سکتے ہو اور اس کے basis اس کے اوپر آپ define کر سکتے ہو کہ ان کو اس type کی education چاہیے تو that is again a very interesting thing and last but not the least جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ as the India is moving towards smart cities and infrastructure تو ہمیں AI کو integrate کرنا necessity ہے اور یہ ضرورت ہے ہمارے smart city اور infrastructure programs کے اندر لیکن there are some concerns of artificial intelligence as well جیسے کہ سب سے بڑا concern اور سب سے بڑی problem ہے job losses for example میں نے آپ کو بتایا کہ driverless cars جو بنیں گی وہ drivers کی نوکری لے لیں گی اگر ہم robotic surgeries کی بات کرتے ہیں تو وہ doctor کی نوکری لے لے گا اگر ہم artificial intelligence machines بناتے ہیں جو law participate کریں تو lawyer کی نوکری لے لے گا تو آنے والے time میں یہ دیکھنے کو ملے گا even high scale jobs like doctor like ہمارے lawyer ہیں یہ بھی چلی جائیں گی اور low scale jobs تو سب سے پہلے جائیں گی like cashier bank کے اندر ہے یا پھر laborer ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ہی بڑی ایک آپ بولتو کہ ایک flood آ رہا ہے artificial intelligence کا جو کافی نوکریاں لے کے جا سکتا ہے اس کے علاوہ robot bosses یہ بھی بہت بڑی problem ہے کیا ہم ایسے robots بنا رہے ہیں جو deep learning کے basis کے اوپر خود ہی ایسی چیزیں سیکھ جائیں اور eventually ہمیں control کرنا شروع کر دیں یہ بھی ایک بہت بڑا doubt ہے human error ہم غلطی سے کچھ ایسے robots نہ بنا دیں جو ہمارے ہی against ہو جائیں for example جیسے artificial intelligence warfare میں آج کل بات چلتی ہے تو وہاں پہ ہم robotic soldiers بنانے کی بات کر رہے ہیں اگر robotic soldiers کے اندر کوئی human error ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ robotic soldiers rather than killing the enemies of the nation they are killing their own people تو ایسی problems نہ آجائے کہ human error اور یہ ساری چیزیں ہو جائے high cost خرچہ بہت ہے ان چیزوں کو بنانے میں تو جو products ہوں گے وہ بھی costly ہوں گے تو کہیں class system تو نہیں ہو جائے گا ایسے لوگ تو نہیں ہوں گے جن کے پاس robots ہیں اور جن کے پاس robots خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی problem دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایک کچھ لوگ بولتے ہیں machines کو gods نہیں بنا سکتے humans are very special ان کی consciousness ان کی intelligence یہ بہت special ہے تو اس کو ہم robots کے ساتھ comparison کریں گے تو وہ ایک بہت بڑی problem آ جائے گی last but not the least privacy and security بھی ایک بہت بڑا مدہ ہے میں اپنا data دے رہا ہوں یہ ساری companies data لے کے جا رہی ہیں کل کو یہ data obviously بات ہے یہ اچھے algorithms میں بھی بنایں گی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ data میری private life کو compromise کرنے کے لئے misuse کیا جا سکے تو یہ بھی ایک بہت بڑا بڑا ہے and last but not the least ai and law آج ہمارے پاس قانون نہیں ہیں ان ai کو control کرنے کے لئے suppose کرو آپ کے پاس ایک robot ہے یہ robot چوری ہو گیا تو آپ کیا petition ڈالو گے یا کیا court case کرو گے کیا آپ چوری کا court case کرو گے یا پھر آپ kidnap کا court case کرو گے because آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ machine ہے یا پھر یہ ایک human being ہی ہے تو ایسے laws میں clear understanding نہیں ہے کہ آنے والے time میں ان کو ہم کیسے deal کریں گے so یہ بہت زیادہ جو ہے جس کو بولتے ہیں ہم ہماری problem ہے global status کیا ہے یہ ہے adoption کا دیکھئے US اور China اور یہ ساری countries بہت بڑے time big time they are coming into AI اگر ہم China کی بات کریں تو انہوں نے estimate کیا ہے کہ by 2030 almost 26% سر 26% respectively ان کی جو activities ہوں گی وہ AI based sources سے نکل کے آئیں گی یہ بہت بڑی level کی game کھیل رہے ہیں even local city اور governments بھی AI کو اپنے جو system ہے اس میں integrate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت countries ہیں جو STEM یعنی کی science, technology, engineering اور mathematics STEM کے اندر بہت budget resources دے رہے ہیں تاکہ ہم آنے والی generations کو AI enable کر سکیں یہ بہت important ہے اور last but not the leak is ایک report published کی تھی Ernest & Young اور NASCOM نے اور یہ report یہ بول رہے ہیں کہ 46% of the workforce will be engaged in entirely new jobs یعنی کی نئی نوکریہ کرنی پڑھیں گی لوگوں کو otherwise AI is going to take everybody's job انڈیا میں کیا situation ہے بھارت میں کچھ کر رہے ہیں yes we are also doing certain things اگر ہم بھارت میں AI کو لے آتے ہیں تو ہمیں بہت benefit ہوں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھارت میں digital india mission government of india run کر رہی ہے اس کو compliment کرے گا AI ہمارے بھارت میں delivery of services targeted نہیں ہوتی آج ghost beneficiaries بن گئے ہیں below poverty line لوگوں کو نہیں مل رہا کھانا لیکن above poverty line لوگوں کو بڑے بڑے کھانا مل رہا ہے یہ ساری corruption کو arrest کرنے کے لئے AI targeted delivery of services میں contribute کر سکتا ہے future farmers کے crises weather forecasting climate change کی وجہ سے ہونے والی vulnerabilities ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ data set چاہیے data point چاہیے ان ساری چیزوں کو بھی address کرنے کے لئے AI can work in a big time even ہماری security کے اندر counter insurgency operations patrolling کے اندر یا crime کے اندر ہم pattern recognition کو apply کر سکتے ہیں اور before اگر ہمارے کوئی criminal activities اس سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ arrest کر لیں this is also where AI can play a very important role government processes آج آپ کو بتا ہے بیروکریسی میں بہت hurdles ہے بہت زیادہ channels ہیں کافی زیادہ red tapism ہے ہم ان ساری red tapism کو ختم کر کے automate کر سکتے ہیں ہمارے government processes کو ہم اپنے healthcare کو modernize کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے جب covid-19 کی situation تھی تب hospitals کے اندر جو ہے nurse robots جا رہے تھے جو لوگوں کے لیے لے کے جا رہے تھے کھانا بانا یا جو بھی medical conditions کی ضرورت ہے because humans could not interact with other humans کیونکہ social distancing رکھنی تھی تو even medical sciences کے اندر بھی AI can definitely play extremely important role تو کیا measures Indian government نے لیے ہیں ایک task force بنائی تھی 2017 کے اندر on artificial intelligence ایک بھارت میں national artificial intelligence mission رکھا گیا ہے جس کے اندر بہت activities کی جا رہی ہیں ہماری national education policy کے اندر six standards six class سے بچوں کو artificial intelligence کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ ہم ایک skilled workforce AI کے اندر create کر سکیں ایک common AI platform بنایا گیا ہے جہاں پہ start ups اور governments اور education اور skilled workforce یہ سب ایک ساتھ ہوکے وہاں پہ publish کریں گے اور اس کو بنایا ہے ministry of electronics and information technology نے committees set کی گئی ہیں کہ AI کو کیسے ہم دیش کے اندر use کر سکیں وہ ساری committees آئی ہیں اور finally جا کے ہمارے پاس کوئی challenges بھی ہیں challenges میں کیا ہے ہمارے پاس دیکھو تو data collection کا ہمارے پاس بہت بڑا challenge ہے we don't have an enabling ecosystem for data collection ہمارے AI research کی intensity بہت کم ہے سب سے بڑی problem ہے skilled workforce ہمارے پاس AI expertise manpower یہ ان کی availability insufficient ہے cost بہت زیادہ ہے اور finally privacy اور یہ ساری چیزوں میں بہت problem ہے ethical standards guidelines نہیں ہیں last چیز ہے کہ ہمارے پاس intellectual property rights اچھے attractive نہیں ہیں تاکہ companies انڈیا میں آکے کیوں invest کریں AI کے اوپر اس کے اوپر بہت بڑے questions ہیں تو ہمارے پورا AI کے اوپر جو ہم نے issue and analysis کیا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو یہ practice questions آپ ضرور دیکھنا mains کے اندر گھر پہ کر کے دیکھنا اور ہمارے comment box کے اندر اس کو پلیز mention کر کے دیکھنا in practice questions کو جیسے پہلا question ہے artificial intelligence going to change every industry but we have to understand its limit in the light of this discuss the benefits and challenges associated with AI in Indian context تو اس کو answer کر کے دیکھنا second question how can artificial intelligence and machine learning techniques help in improving e-governance illustrate with the example of suitable examples تو یہ دو questions آپ try کر کے دیکھنا تو i hope آپ سب لوگوں کو یہ پورا سیشن پسند آیا ہوگا ابھی منیو یس کی طرف سے یہ سیشن conduct کیا گیا تھا میرا نام منندر ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی منیو وہ یہ سیشن اس لیے conduct کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی help ہو جائے جب آپ civil services exam جو mains examination اس کو آپ attempt کروگے 2023 میں اور ہمارے جو courses ہیں 2022 میں بھی اور جو ہمارے courses ہیں 2023 کا ہم نے course start کر دیا ہے for mains examination for UPSC تو آپ ان کو بھی enroll کر سکتے ہو آپ جب description box میں جاؤگے ہمارے تو وہاں پہ ایک link ہوگا آپ اس link کو click کرنا اور اس کے بعد آپ enrollment کر سکتے ہو thank you everybody stay tuned آپ کیا آپ 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 آپ